موسیقی 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 اسلام آباد ہائی کوٹ نے آج اپریل تک سابق مزیرا لفتن قائم علی شاہ کی حفاظتی زمانت منظور کر لی عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا عدالت کا سید قائم علی شاہ کو دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم حکومت کو پٹری پر چڑھانے کا عظم لیے کاروان بھٹو روان دھوان کافلا جنگ شاہی پہنچ گیا کارکنوں نے والہانہ استقبال کیا بلاول کا مختلف سیشنز پر کارکنوں سے خطاب جیال پرجوش پارٹی رہنما بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ موجود سابق وزیراعظم شاہید خاکہ نباسی لینجی سکینڈل میں نیم میں بیش شاہید خاکہ نیج افتی جی ٹیپ کو بیان ریکارڈ کروا دیا مطلوبہ ریکارڈ کیوں پر آم نہیں کر رہے نیم ٹیم کا سوال شاہید خاکہ نباسی نے کہا شیخ رشید کی دستہ و عزات کی کوئی اہمیت نہیں نو مسلم ہندو بہنوں کو سرکاری تحویل میں ڈاپٹی کمیشنر کے حوالی کر دیا گیا چیف جسٹس اتر من اللہ نے ہدایت کی کہ وفاقی حکومت اور اسلام عباد انتظامیہ ان کی محافظ ہوگی سماعت آئندہ منگل تک ملتوی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری اجلاس میں بیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا وزیراعظم ملیشن ہم منصف کے دورے سے متعلق کابینہ کا اعتماد ملیں گے وزیر خزانہ ملیشن کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر کابینہ کو بریفنگ بھی دیں گے ملک بھر میں فضائی حدود کھول دی گئیں فلائٹ آپریشن بہار سیول ایوییشن ایتھارٹی کا نوٹ ایم جاری پی ای اے نے مختلف شہروں کے لیے اپنا شدل جاری کر دیا کولٹا کے علاقے دکانی بابا پل کے قریب موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ فائرنگ سے بلوتستان یونیورسٹی کا سپریٹنڈنٹ جان بہاک ہو گیا جان بہاک شخص کی شناک سید حسین شاہ کے نام سے ہوئی نورا لائے میں دہشتگردوں کی موجودگی کے اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے چار اہلکار زخمی مکان میں موجود چار دہشتگردوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا دہشتگردوں میں خاتون بھی شامل راجنپور میں پسند کی شادی جان لے گئی لڑکی کے اہل خانہ نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی پسند کی شادی کرنے والی خاتون اور اس کا دو سارا بیٹا جام بھاک ہو گیا چار فران زخمی ہو گئے ملزموں کی فائرنگ سے ان کا ایک ساتھی بھی مالا گیا حکومت نے غیر ملکی سیاہوں کے لیے انو سی کی شرط ختم کر دی وزیر اطلاع فباہ چوتھوی کا ٹویٹ کہا ایک اور سنگی میل عبور کر لیا وزیر اعظم کا وزن ہے پاکستان سیاہوں کے لیے جنت بنایا جائے شاہی کلا میں باکے شیش محل کی سیر پر سو روپے داخلہ ٹکٹ لگا دیا گیا لاہور وارڈ سٹی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ شیش محل کا فرش خراب ہو رہا تھا سیاہوں کی بڑتی تعداد کو کم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ابوزر محظم اور آپ کو بتائیں گے کہ یوٹیوب پہ بھی آپ 24 نیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایج دی اور 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمد دیں میں ہوں رخ پارفان ملک اور میں ہوں علی آرہ فیڈلنگز آپ جان چکے بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اہم خبر دیں گے آپ کو کہ بڑی عدالت میں میاں نواز شیف کو بڑا ریلیف دے دیا ہے چھے ہفتے کے لیے سزا موت تل کر دی گئی سپریم کورٹ نے طبی بنیادوں پر زمانت منظور کر لی درخواست کی سما چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی سابق وزیراعظم کے وکیر خاجہ حارج نے دلائل دیتے ہوئے آٹھ ہفتے کے لیے زمانت دینے کی صدا کی تھی عدالت میں مختصر فیصلے میں کہا کہ میاں نواز شریف اپنی پسند کے ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں زمانت کی مدت رہائی کے دن سے ہی شروع ہوگی اسی بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز امانت گشکوری سے امانت بتائیے گا مختصر فیصلے میں کیا کہا کیا ہے اور تفصیلی فیصلہ کب تک آئے گا آج سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کو ریلیف دیا ہے چھے ہفتوں کے لیے ان کی سزا موتل کی گئی ہے تیبی بنیاد اوپر میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ سے زمانت کیلئے رجوع کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں پہلے میاں نواز شریف جانرل سے اپیل دائر کی گئی تھی تاہم وہ مسترد کر دی گئی تھی جس کے بعد اسلامباد آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئے تھے میاں نواز شریف اور ان کے وقین خاجہ حارس نے درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں جو کہ آج منظور کر لی گئی ہے وہ چھے ہفتے کے لیے ان کو ریلیف دیا گیا ہے مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ سے چھے پوائنٹ ہے اس فیصلے کے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان میں رہ کر ہی اپنا علاج کروائیں گے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے اور چھے ہفتے جو ہی پورے ہوں گے میاں نواز شریف کو گرفتاری دینی ہوگی وہ سرنڈر کریں گے اور جب گرفتاری دیں گے تو اس کے بعد اگر ان کو مزید جو ہے زمانت کی ضرورت ہوگی اگر وہ چاہے گے زمانت تو اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور ہائی کورٹ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ریلیف دیا گیا ہے سزا موطل کی گئی ہے چھے ہفتوں کے لیے میاں محمد نواز شریف کی تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں عدالت عزمانے ظاہر ہیں ان کی صحت کے معاملات کو جو علاج ہو رہا تھا اس کو مدنظر رکھ کر مناسب سمجھا کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ایک آزارانہ ماحول میں اپنا علاج کرا سکیں اور ایچھے ہفتے کے لیے ان کو یہ ایک جو سزا مکلی یا زمانت دی گئی ہے اس میں اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صحت کی ضرورتحال کیا ہے اور یہ گنجائش بظاہر ہے فیصلے میں اگر اس عرصے میں صحت بحال نہیں ہوتی یا اس حد تک ٹھیک نہیں ہوتی کہ جہاں ان کو جیل میں رکھا جا سکے تو وہ توسیر کے لیے اگر خاص آئی کوٹ میں دے سکتے ہیں صحیح اسلامان صاحب یہ بتائے گا نگاہ کی ریلیف جو ہے چھے ہفتے کا تو ملا اور خوش آئند ہے میاں نواز شریف کے لیے لیکن باہر جانے کی اجازت نہیں ہے تو کیا قانون میں ایسی کوئی ہے آرٹیکل جہاں پر یہ اجازت لینے کے لیے دوبارہ سے عدالت میں اپیل کی جائے دیکھیں اگر تو یہ عدالت عزمہ کے فیصلے میں آ گیا کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ظاہر ہے یہ عدالت عزمہ ہی اپنے فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے دوبارہ عدالت عزمہ میں آیا جائے اگر کوئی مزید حالات اس نوائیت کے پیدا ہوتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ملک سے باہر جانا ضروری ہے ملک کے اندر علاج ممکن نہیں ہے تو ان حالات کو عدالت عزمہ کے سامنے رکھا جائے اور پھر اگر عدالت میں مناسب سمجھا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے تو اب عدالت عزمہ ہی وہ اجازت دے سکے گی صحیح عدالت ہی اجازت دے سکتی ہے سلمان صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر چھے ہفتوں کا جو ٹائم فریم دیا گیا ہے یا محمد نواز شریف کی طبیعت نہیں بہال ہوتی دوبارہ سے پٹیشن آتی ہے تو کیا پرمننٹ ریلیف مل سکتا ہے عدالت کی جانب سے دیکھیں عدالت کو استیار تو حاصل ہے لیکن طبی دیکھیں گے